کتابہ 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 بھریاں پہ اور میرے پیر امام حسین جی میں دین بچائے نا ہر دور جہاں حسین دنوکرانہ رس ایک کوئی مسئلہ کوئی نہیں ایک پرانی ریت آن دی پہیے لیکن کالی حضور دی قیامت تک قیامت و بعد بھی میرے مصطفیٰ دی ختم نبوہ دا جھنڈا بلان دا یہ یاد رکھا ہے ہمیشہ کیونکہ دین اللہ کو پسان دے تجڑی شہر راب کو پسان دو گئے وہ کہتے ڈھائے نہیں سکتی وہ ہمیشہ اچھی راب سی تیو بے نیاز ہے خدا دے کہ سم بابے جو گالی مار سکتی بابا دے اللہ میں گلتے گلتوں مزور بنائے پہلے بابا جی دلے تھا ٹھیک ہے بابا جی اکلا میں گلتے گلتوں مزور بنائے جو جو نام میدان جو بجے نہ بھیا بجے نہ لگا لے جتیاں لوگ چم دیاں واہ خادم حسین آپ اندازہ کرو سنیاو تو آرہ خادم حسین چودہ صدیہ بار سیر چڑھ کے بولے تجلے پیر حسین بولیا اسی کربل آوے جھو ملے تھا منظر دیکھنا لاؤ آج گا دے لا ریب خطیب گے پنج تندہ لا ریب خطیب گے پنج تندہ جڑا سانگت خطبے دیندہ گئے کربل طولہ شام تڑی جہن دے لب قرآن چمینا گئے جہن دا حضرت عشق تواف کی تے مخلوق حیران کریندہ گئے ہائی منظر یا میرے درد پھریا کہنات دچگار چریندہ گئے منظر آئی لوگ نے دیان کہ یار دھاڑ نظر نہیں آن دا لیکن سارا نظر آن دے اور سارا جو بھی قرآن نظر آن دے نبی سیند اعلان ہے جتاں قرآن ہو سی اتاں میں محمدی آل ہو سی اتاں قرآن ہو سی لیکن نوجوان پہ آکے ایسی ہے کہ امام دین اللہ لابدین کو جلان تے حد کنے لینے سارے کے کئی بڑا کے مالے کے مسئلہ تے پتہ نہیں ہو دا ایسی امام دین اللہ لابدین کو جو اور بیڑی ہیں تے جلان پوینے اصلا تہوں پہنے سید آپ گھن کے پاتے ہیں یا یزیدیاں زوری جبری پوائے ہیں یہ مسئلہ میں کوئی سمجھا چاہا سید آپ گیا ہی کر بلائے جو مول گھن کے پاتے آنے یا یزیدیاں زبردستی پکڑ کے پوائے ہیں اگر یزیدیاں پوائے ہیں مہرمانی کرنا یزیدیاں پوائے ہیں سید آپ نہ نہ پاتے یہ چانے سید کو راضی کرنا اے لوہا نہ پا والا ڈاڑی رکھے بھی سیدہ نہیں سننا تے قرآن پڑھے بھی سیدہ نہیں سننا تے تو حسین ہی نہ پڑھ سیں جو صحابہ کو پھاؤں کے تو حسین ہی پڑھ سیں اے بھول لیتا ہے کھول لیتا ہے کدھی تاکو میرا حسین متھے نہ لیسی حسین ہوں ہی کو متھے لیسی جنہیں دل نے صحابہ دا پیار بھئی سواردستازی میں ہر قیدہ پڑھا کی دا ہے حسین تاکھر کے بازی دلانت کرنے ہیں پروڑ رات ہر قیدہ پڑھا کی دا ہے جو مرضی کریں لیکن میں کہے وجہ کیا ہے اس جانوردی سواردست کیوں کریں اے ہوندھی اولادی چود میں کہے چودہ صدیہ گزر گئیں چلو تو آدھے نا من گدہ حسین بادشاہ تا اوندھوں تا بیٹھا ہوزی اے چلو تو آدھے ہوندھی اولاد تیری گال من گدہ حسین بیٹھے اتنی عزت کریں چودہ صدیہ بات کیتی نسلہ تبدیل تھی گئیں والی عزت کریں مائے کے جہندوں تے دو ترہ ہکوار بیٹھے اوندھی اولاد دیزت کریں تے نانے جڑے صدیہ کے اکبر کو سواری بنا کے غارے سوارتیں چڑھیں اوندھی عزت کیوں نے کریں جانور دیزت کریں انسان دیزت کریں آپ اندازہ لاؤ اسیانے تھے کرو اے فتنے عدد دورے کامیاب او بندائے جڑا صحابت بیعت بھی کلو بھی پچ گئے اہلِ بیعت بھی کلو بھی پچ گئے ازواجِ متحراتی بھی کلو بچ گئے اس بندے دی جنت پکی اس تے اللہ بھی راضی اس تے زہرات پاک باوے بھی راضی او آخری گا او آجناب قطب القصیدہ ایک آل مکہ ونے پانج منٹے طورہ میں نے نصیب مکہ داہ منٹے طورہ میں نے نصیب جاگتے تھا بیٹے میں تھکے تھا نہیں بیٹے اللہ بس دارک ہے ایک بار دروش نہیں پڑھو جا حضور علیہ السلام دی توجہ دی تھی اللہم صلح علیہ محمد وعلا اللہم صلح علیہ محمد وعلا تاگو گالی آدھو سے جوزا کئی بار سننے علماء کو لو جل ایران فتح دیا تحق بی بی ایجند نہ آئیں شہربانوں یاد آن دے یاد آن دے ایران فتح دیا بی بی ایجند نہ آئیں مولو عمر پاک علیہ السلام نے جی یہ شہزاد دیئے فرمائے سارے گل ایک شہزاد آئے امام حسین اللہ اب نکاف بڑھایا یاد آگئے جناب کو گال ان گال گھنگلوت واضح جی تو گالیات آگئی او بی بی شہربانوں دنال سو کنیز آئی پنجاہ کنیز انہیں ازاد گھر چھوڑیے پنجاہ کنیز کو دیئے انہاں مجھے کنیزیں جنہاں ہی بی بی شیری او آپ نے رکھ دی تے مولا امام حسین انہاں بڑا پیار فرمائے تے ایک دیوار شہربانوں بی بی نا مولا امام حسین دے گھر والی انہاں نے اچھا لباس ہوا کے نا مولا امام حسین کو پیش کی دا فرموانے میں نے سر دے تاج تاکو بی بی شیری بڑی پسند دے اے میں تاکو رینے تو سنے کو اپنی بان نہیں بڑھا ہو چا اپنی غلامہ بڑھا ہو چا گریز بڑھا ہو چا امام حسین پاک فرمائے شہربانوں بی پہلے گال لاز بین نے پنجاہ کو ازاد کی تا ہی عام کپڑے میں چاہی ایک ہوا جا میں نے حوالے کی تا ہی سونے کپڑے پر میں نہیں تھی کیا وجہ ہے وہاں کے سر دا تاج فرق کرنے چاندیاں میں انہیں کو میں ازاد کی تا اے توالے نا لائی میں تس ہی سونے ہی بھی میں کہ سونہ بنا آکے دیما سونہ بنا آکے دیما آپ نے نا مولا امام حسین پاک نے شیری دے سیرتے ہاتھ رکے فرمائے نے شیری دے میری دھیئیں میں تکو اپنی دھیچہ بنائے میرا پوتر تو واپس منے نہ چاہنے ہی اپنے گھار وائن سکتی ہیں میں مولا امام حسین دے راضی ہیں میں تکو ازاد کی تھے شیری امام حسین دے قدمت حد رکھ کے روکیا دیئے حدی سیدہ میں کو غلامی منظور ہے مگر میں تیرے در نہیں چھوڑ سکتی تیرے گھار دے دکڑے کھاساں پرتن دھوساں بہاری ریساں تیرے ویڑے 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 خوش را ساں میں سیدہ در نہیں چھوڑیں دی بی بی شیری یا دی سیدہ مدرہ دار نہیں چھوڑیں دی میں جناب دے دار دے نکرانی بان کے رائے ویڑے ساں جناب دی بانی بان کے خدمت کریں ساں تورے گھر دے کپڑے دھوسا میں جناب دے گھر دے نکرانی بان کے راسا سنو میری اماما بھیڑا مصدور آجری با پردہ جلوہ کرو تُوزا نبیت ناو کر تُوزا بھی سنو سینہ مدینہ بڑے بی بی شیری خدمت کریں دی رہ گئی اٹھارہ سال مولا امام حسین دے بیڑے دے اندر خدمت کریں دی رہیے روٹی پکیں دی رہیے کپڑے دھویں دی رہیے بحاری دی رہیے مولا امام حسین نے بی بی شیری دے نکاہ فرمایا موسلد شہر دے اندر موسلد گورنر جنتنا عزیز پیا مولا امام حسین نکاہ پڑایا جلے بی بی شیری قروانہ کی تو نے شیری مولا ایمام حسین دے کت میں چبہ کے آدھیے آدھیے مرشیدہ اٹھارا سال تیرے گھار دی میں نوکری کریں دی رہیا تورے گھار دے برطن تھو دی رہیا جاڑو لیندی رہیا آج کو جا مانگنا چانیا میں کودے ہوچا اٹھارا سال دا سلہ پائی مانگ دیا تیرے میرے پیر حسین فرمائے شیری خبرانی نانے دا مدینہ وزدے تو سونا مانگ جاوائے رات مانگ ہیرے موتی مانگ جنت مانگ جو مگنا چاہے میں سید ریمانواز دے تیارا پی بی جیری آدھی سیدہ میں کو دنیا نہیں چاہی دی میں سونے پی بیاں گالی بیٹھیاں کریں یار اسے علی اکبر کو پرنامڑے حلب دے شاہر دے اندر حلب جڑا شاہر پیا موسیل کو لوگ کو ہے پیا میرے دیل دی تملنا ہے جنرل اکبر دے پراد کھل کے آمے حلب پراد کھل کے آمے موسیل دے شارب جو گزر کے ویسے اتنی منت لاویں میں مرید نہیں دے گھر قدم چلاویں میرے دل خوشتی پوسی مرشت اتنا کرم چکر ہے بس تو پتہ ہے چنگا مرید ہوئے پتہ لگویں یہ حاجی صاحب کو جو پیر سیواغ آنڈا پھائے دوسرا گولل شریف مرید ہے تو پتہ لگویں دے جو پیر میرے دی شاہ پاک دے کو پتر آنڈا پھائے فیدی صاحب بیٹھے پوچھو تو پتہ لگے تو پیریں دے صاحب زیادہ آنڈا پھائے باروش شریف مرید کو پوچھو پیر صاحب آنڈا پھائے مرید جتاں تھیوے دن دے جتاں پیر امام حسین ہوئے امام حسین پاک فرمائے شیری میرے تیرے نال بات آئے پیا جڑے رنگ بے چاما جیوے آما تیرے شہر موسیل ضرور آسا موسیل دے شہر بڑا پیار ہے جتاں اللہ دے چار نبیان دے مزار دے غوث آزم دے مزار موسیل دے شہر اردان دے شام بڑا تھکڑا دے سوڑا علاقہ اللہ دے غزیارت کراوے بڑا پیارا علاقہ علاقہ پیارا کیوے نہ ہوئے جتاں اللہ دے چار نبیان دے روزہ ہوئے جتاں غوث آزم دے موسیل دے بڑا سوڑا ہے پیا انہ ظالمہ جیسے ویلے امام زنال عبدین کو حد کنیاں پوا کے جلے قیدی پاک پڑا کے جلے قابلہ ٹورے نے موسیل دے چاؤک دے نالا کے ڈپا نے دے ٹائمے پیا انہ پڑا ہو کی تے خیمے لائے نے امام حسین دے سر مبارک سانگ تھے سانگ زمین میں جو پوری نے روٹی گھنڑ بندہ گئے کھا دے پیتے لے دیگر دے ٹائم تھے اور تیاری پکڑی نے چلیے جلے سانگ زمین میں جو کڑھے دے سانگ نکلن دے نا نہیں گھنڈی ایک بندہ زور لیندے نوجہ تریجہ پانچ بندے زور لیندے مگر سانگ نکل دی نہیں ایک شمر بول کیا دے یزیدی آتے غنیوں امام زین اللہ بے دین کھوا کو آہ اپڑے پاپیلی سانگ جا اے سانگ زمین چھوڑے دی نہیں سید نماز کھڑا پڑتا ہے امام زین اللہ بے دین نماز کھڑے پڑتے ہیں شکرانے دے نفل کھڑے پڑتے ہیں وہ سید نماز پڑتا ہے اپنی اکرامتہ نہیں کھیندائے نماز کو سال سیدہ نال پیارے سیدہ کو نماز نال پیارے قرآن کو حضور دے گھرانے نال پیارے حضور دے گھرانے کو قرآن نال پیارے بیا الحمدت اللہ وَنَّا سَدَائِن قرآن حسین دے حق ویچہے شیطان یزید پلید دے حق ویچہے رحمان حسین دے حق ویچہے اے مونہ لی زبان دے حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق ویچہے قینات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق ویچہے رازی بیٹے میں تھکے تھنی گئے اللہ سلامت رکھے اچھا سبحان اللہ فرماؤ امام زین العابدین امام سجاد پاک بیمار کربلا سیدہ دنسل پاک دوارس آپ نے آگے سانگ چاہیے لیکن سانگ نکلی نہیں ایک ظالم نے امام زین العابدین پاک کو فرمایا آپ نے باپنا تو گالی کرنے گال کر سلیٹ پہ ہی تھی دیئے شام پہ ہی تھی دیئے اگر سانگ نہ نکلی اگر تیرے ہوتے ظلم کرنے امام زین العابدین فرمینن بابا اگر تسانی میں ٹردے تانی منزل تا شامے تو جا موسن میں چروکے سرے حسین چوبا دائیے میرا پتر زین العابدین میں تیرا بابا اماما امامت وعدہ پورا کرے دیئے اگر تیرے بابے تھی مرید نہیں ہے ازا جیتا کو گم ملنا نہیں تو اگر پندھ کرنا نہیں فرمائے سیدہ اگر تیرے بابا اگر تیرے پندھ نہ کرے سی وہ جو شام در ٹائم تھے لوگیں کو پتہ لکڑ 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 یار تے کافلہ ٹک کیا پائے جیتا ہے ایک نوجوان کہتی ہے کچھ مستورات انبیاء کچھ سارنے جنے سانگا سینے پہ پتہ نہیں کون لوگ ان پہ عزیز میں اس سال دہ گورنر رئی بی بی شیری دہ گھر والا وہ ٹور کے آگے پوچھ دے کیا مسئلہ ہے انہیں کہ یہ زیدہ معامل ہے سرکاری اے مازلہ باغی ہے انہاں پییت نہیں کی تھی ادا سار کلم کر کے گھتی بینے ہے اے مستورات نالے اے نوجوان کہتی ہے پیا اے مدینہ درہن والے عزیز توجہ نہیں کی تھی وہ دے کہ سرکاری معامل ہے پتہ نہیں کون لوگ ان گھر والا ہے پریشان نہیں پیا گھر والی پوچھے شیری آتے کیوں پریشان گھر والا آدھی شیری آج یہ کافلہ آیا پہ موسیل تے چوک دے نال آدھے مدینہ درہن والے رو پہ کوچھ پی پیاں گئے ہیں کوچھ سر رہے ہیں جڑے نیزے دنوں ایک دن ایک سونا کبر ہوئے جنگو قیدی بڑا ہی وطن جلے مدینہ پاگ دنائے بی بی شیری شیری میں سیر چھکائے آدھی مدینہ تے میرے مرشید آنائے اوپنیا کون لو گئے لو ہین تے میرے پیر دے شہر دے پوچھو بھئی کلیم کو لو اے سیفین پہ جتا 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 جیندی یقیدہ دے بھئی بھلا کیڑا مرید اپنے پیر دا گلہ نہیں سوڑ سکتا بی بی شیری عورتا گنال گورنر دے گھر والی ہے چلدے چلدے آگئے خیمے دے اندر سیدہ زینب پاک بیٹھین آگ کے بی بی شیری زمین تے بہ گئی ہے دے سو سنانیا آ دیئے پی بی کتو دیو سدیئے کیا ماملہ اے بیا سیدہ زینب سو جانے بی بی شیری ہے اوپر میں نے پی بی ازا مدینے دے رہن والے آئے مدینے دے وسن والے آگے بی بی مدینہ میرے مرشیدہ شہر پیا بلکیڑا محلہ اے آگے محلہ بنو حاشم جیلے محلہ بنو حاشم دن آئے بی جی خانہ لے آو پی بی شیری بیاک وہ پئی ہے آ دیئے میرے مرشیدہ محلہ اے اوہ محلہ جو میں رہیا فرمایا کہیں دے گھر آکے مولا امام زینب دے گھر رہیا اوہ بی بی زینب دے گھر رہیا سیدہ زینب پاک فرمایا اوہ فرمایا شیری ذرہ کا اور کر زینب میں تیرے سامنے بیٹھیا آجہ حالات جو تبدیل تھی گئے بلہ تو ہی توجہ نہیں پہ کریں دی شیریہ کے بی بی نراد نہ تھی وے عرصہ بڑا گزر گئے میں سنجانہ نے جب بھول گئیا فرمایا اے جڑا سارے پیا اے بیر حسین دے سارے پیا اوہ سا کہ میں نہیں منے دی بلہ میرے مرشیدہ یو جاں وقت آبنیے بی بی انہی حالت جو میں اے سارے کلم تھی میں نے میں نہیں منے دی آہے ایک گالے میرے پیر میں کو سکھایا یہ تا قرآن ہو سی ان تا محمد آل ہو سی اللہ دا قرآن ہو سی بی بی شیریہ قرآن مگوائے قرآن قرآن مگوائے تے ون کے مولا امام حسین دی سام دن القرآن دی منزل پڑھنا پہ گئی ایک کتاب دا تاریخ دا سکتا جب کوئی حوالہ چاہیے تو ایک حوالہ نہیں لکھا حوالہ نمبر لہا دے آہ سوچ حسینی ہوئے کوئی عزیدہ چمچن ہوئے لکھ رہے تے بی بی شیریہ جلے قرآن پڑھے نا مولا امام حسین دی سام دے اے دیکھ جب ایک کتہ ہی قرآن سائدے کو چھوڑیا ہے جیسے سائدے چھوڑے جلے بی بی شیریہ قرآن پڑھنا شروع کی تے نا قرآن بی بی شیریہ دے حد تو نکل کے مولا امام حسین دے ساردہ تواف کرنگ پہ اوہ تا منظر عجیب تھی گئے بی بی شیریہ دے روح تے ہی پرواز کرنگی صدمہ دے درد سہل نہیں سکی جو میرے مرشے تھا اے معاملہ آج بی موسیل دے چھوڑے جب بی شیریہ دے مزار موجود ہے نیرتے سائد کرو تو سائد کردہ بنی آسانی ہاتھی گئے آج بی مزار موجود ہے بیا ساداتے کو تھوڑے ظلمت ہے ازاد اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کسیدہ تا بڑا طویل ہے مجھے تریل ہے نا سرمتاک سرمینا واقع جلے سیدہ زینب پاک مدینہ پاک ایک وادی ہے دوسرا ملاد علیہ واجب شکر علینا مادان اللہ دا ایو المبعوت فینا جیتا بالعمر المطاعی چھوڑ دے ہونا ایک پہاڑی یہ مدینہ والے دا سول ہے کہیں کوئی چھوڑن منینا یہ پہاڑی تک آن دے ہنگ چھوڑیں دے ہیں کوئی آوے آگ گھنن منینا یہ پہاڑی تک آن دے استقبال کرے نا جلے مدینہ پاک جلان دے نا ساداتا کافلہ بلیان دے میرے حسین فاق دی تھی سغرا جیڑی امام حسن دے پوتر حسن مسنہ دے گھر والی اوہی انتظار وچہی باب حسین دے اوہی طور پہ یہ علی اکبر دے پیاس واسطے کوئی علی اکبر دے پیاسے ہن کوئی آون محمد دے پیاسے ہن کوئی غازی عباز دے پیاسے ہن درین اور تا کوئی سیدہ زینب پاک دا ملے دے جاں جلے آئین تا منظر دے کے حیران تھی گئے کہ کٹی ہوئے سر تہن پہ امام حسن پاک دا تے سیدہ زینب پاک دے حالت امام زینب اللہ پیندیا تھے جو خون تھے آنسو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے بی بی کیا تھا تیرے نا سیدہ زینب پاک فرمائے کوئی گال میرے نال نہ کرو میں سب تو پہلے نان محمد روزت ویسان وین کے سب تو پہلے سارے دکھڑے اپنے نان محمد کو سڑھ گئے سان میں کوئی دوریں سمجھ نہیں آئی اے ناتا سا بڑے شوق نہ پڑھتے ہیں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں آدھا حال دل کس کو سنائے میرا حق ہے نبی دی جید حق کہنا اپنے نانے کو حال بن سکتے ہیں یزیدی فکر سوچ لوگ انہوں نے کہا پچھو تو چھوڑیو اس حدیہ اچھ اتنا آپ کو حق دار سمجھیں نبی دا تو آدھا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں آدھا اے نکھڑے نبی کو سنوے سان سیدہ زینہ فرمائے میں ابی وانے کے اپنے نانے محمد روزے تھے مدینہ پاک دے تاریخ پڑھو آدھا مدینہ پاک دے قیامت سغرہ ہونڈی واہ رہی جیدی وانے نبی سے یہ روی سالت ہے یہ قیامت سغرہ ہونڈی واہ رہی جلے ایک کافلہ کربلہ تو واپس مدینہ پاک آئی اور منظر رہی بیا سیدہ زینہ پاک دے لیا کے اپنے نانے دے روزے تھے نکھڑے چھوڑے وہ جو دل چرمانان سیدہ پاک دے سارے ہی کو ازاد شاہ نے کلم بند کی تیلہ انہوں نے کبر دے کروڑا رامتے دا نزول فرماوے بڑے قیمت لفظ ان موتی وہاں کو سونسو آدھا مدینہ پاک آئی سجاد گواہ گزائیو جملہ اکڑے پکشش باز کے سادہ کی دے سجاد گواہ آدھا مدینہ پاک آئی سجاد گواہ دکھ دارتے سفراتے میں سارے نفھائیاں سجاد گواہ خل جردے تلے گلہا تیرات بدن رہ گئے میں شام دھٹر پایاں فیراتے ڈفن رہ گئے بان پارتے گرم تھل بچہ میں لال سمائیاں سجاد گواہ ملے کی جنت پیوگ کوسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا اگال اجتہی راز بچے جلوت میں کتنا نماز بچے میرے حسین سجد تو سر لی چاہتا میرا حسین عجبی نماز بچے فران خطیب جات گرہ مکد 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 ملک دے تو جو مت کھڑے رہوا تھک ہوگا میں نام چاہتا اور بیعت بھی تھی میں سباستہ اللہ تو خوش رکھے حال در مقصیدہ حسین عجبی نماز بچے جیو کسیدہ تاہی جڑا مکد چاہی ہوگی دے سبحان اللہ ہی 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 کسیدہ صدقیدہ سبت چاہتا ایک دا دور بیٹھے میں تُساں کے نیڑے باگا ویل نے ہم نہیں بوزیا اچھا 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 اگلے مہینہ مائے درس پرانے ہکی فیز ہے سارا جنہ سنا ہو والا پوری واپسی کر بلا چھ سنائے پوری واپسی جب سنگئے تھا ایک سو چورتالی بزار شام دا اٹھ منجہ موڑ کی میں سیدہ زینب کراس کیا دیتے امام زینب اللہ بے دن کی میں کرام تاریخ ہے ایک پورا ڈو گھنٹ دا مزمون ہے مہینے بار والا ٹیم چاہتے ہیں انشاءاللہ والا حضرت سنوے اس آج کا سیدھا سنو چاہتے ہیں یقیہ دینہ سنو لٹا کے اپنا گھر کی تا خدا دا گھر یاباد حسین زندہ باد اوہی تو جاہاں چاہاں کے بولو چاٹی جی خانہ لے آؤ اللہ تو گفت درک کے ہمیشہ مز دے رہا ہوں حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حالی ڈو چار پندے ہاتھ چاہتے ہیں نہیں جی توڑی ہاتھ میں جاتاں کسی تری باس ماہی کا نہ کرے آج والفجر توڑی بیٹھے ہیں انشاءاللہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اللہ تو سلامت رکھے پائنٹ آم نماز ہی پڑھنی ہے قرآن سے تلابت کرنی ہے بھڑی ماہ پہ عدیزہ دکرنی ہے دینی پر ہی دا حق کی نہیں کھامنا ہم سیند حقوق دے خیال کریں توال مولا امام حسین سارے اترازی ہو سی قیام وچ سجون وچ قیام وچ سجون وچ نماز وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد لبیک یا حسین لبیک بلکہ جو آن کی تھندک دل کا چائن یا حسین آن کی تھندک دل کا چائن آن کی تھندک دل کا چائن اللہ تو سلامت رکھے آپ آؤں سننی لو میں پورا اس محرم شریف اللہ درامت پورا صالح صدا دکرم میں ہمیشہ ہر جاتے آخر تیو پیغام بیتی جڑا ہوں فتنے ہوں در دورے اللہ تا نامن ہے کہیں دے گالنی ہے چناب ہے کوئی وڈالیں بڑھن دے لوڑ کا ہے نہیں کوئی بیث مراز راڈ دے لوڑ کا ہے نہیں نہ صحابہ تے خلاف زبان کھولنی ہے کلن وات اللہ الہسنا حضور تا ہر صحابی سارے اکھی دا نور ہے حضور دی ازواج متحرات ازواج پاک سارے سرد تا جاتیں حضور دی اولاد سارے دل تا سکون ہے کہیں دے آنکھیں لکھے کہیں دے خلاف گلہ نہیں کرنا بس کوئی آنکھوں کا اگلالہ امرود کھا کہلے کھا سیب کھا دماغ نہ کھا جو دماغ قیمتی شاہیں ملتا نہیں مہربانی کر صحابہ جانے اللہ جانے رسول جانے اہلِ بیت سادہ کام نہیں سادہ کام میں صحابہ دا بھی ذکر کرنا حضور دی آل دا بھی ذکر کرنا حضور دی پاک ازواج دا بھی ذکر کرنا ایو سارے بزرگان تطریقہ ایو سارے کو بزرگان سکھائے جنے طریقے تیسا چل دے پائے اللہ اس مسجد کو مدرسہ کو میرے براقہ رضیاء اللہ رشبندی صاحب کو یہ بندے کو قابل رکھو میں تو کوئی کہ ایک بار آکیا ہے یہ بڑا قیمتی بندہ ہے یہ تشیخ حبر علیہ حالی تک انہیں گروندن یاد کریں دے جو زیرہ مدرسہ ہونی چلیا یہ بڑا قیمتی احساس آئی گئے تو کوئی مل گئے بہترین قاری ہے اپنے بالان کو قرآن شریف پڑھاؤ بڑی محبت کریں دے دوسرے ماشاءاللہ مزید محبت کرو بالان کو قرآن شریف دے تعلیم نال آراستہ کرو مسجدان ترے ہیں دیجی خانج مدرسے گھٹین کوشش کرو ہر مسجد ج مدرسہ ہوئے بال خالی ناظرے بلکہ بلکہ قرآن انجینئری ہوئے قرآن دا حافظی ہوئے داکٹری ہوئے عالمی ہوئے چاستان پروفیسوری ہوئے قرآن دا حافظی ہوئے تھی سکتے نا دین بھی نال دے نال ہوئے اس واسطے اپنے مدارس نال اپنے علمان نال اپنے مشہد محبت چھوٹے موٹھا گالی تھی یعنی جنہیں کو چھوڑ دیتا بس تر گزر کیتا امام طرح پہ دین وانگو حسینی مزاج بنیا اللہ بڑا رنگ لے سی اللہ کو بخت لیندے جیڑا تھر دے این جہان بھی تھر سی اللہ تاکھ حضور قصد کا سلامت رکھے حاج صاحب دا مشکورا عبدالخالق بھائی دا اور بھائی اپنے ملک بلال خرل صاحب دا اینہ دا حاج صاحب دا اللہ تاکھ سلامت رکھے وز دے آباد رہو قاری صاحب دے محبتہ زندگی باقی ملاقات باقی واخرت